برانی رحمتی رمضان ہم آپ کو بہت سارے دھنی اور پدینے کے یوزز اور کس طریقے سے ڈیفرنٹ چیزوں کے لئے آپ انہیں سٹور کر سکتے ہیں اور کیا کیا اس کے استعمال ہیں آج ہم وہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوں ایک باول میں ہم لوگوں نے پدینہ بنا کر رکھے صرف اس کے پتے پتے علاق کر لیا جو ڈنڈیاں تھیں وہ یہاں رکھیں ہیں اس کی ہم لوگوں نے بنانی ہے چٹنی بھی اس کی ہم لوگوں نے اس کو سٹور بھی کرنا ہے کیونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں دھنیاں فریزر میں سٹور ہو سکتا ہے دھنیاں بلکل بھی سٹور نہیں ہوتا اچھا جی اب بھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پتے 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 دھنے کے یہ ہم لوگوں نے کرنے ہیں سٹور کس طرح سٹور کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ والی ساری ڈنڈیاں ہیں یہ ہم لوگوں نے دھوکے رکھ لی گیا یہ ہم نے کیوے کے لیے اسے تھوڑی دیر ایک دن دو دن کی دھوپ کافی ہوگی انہیں دو دن ہم لوگوں نے سکھانا ہے دھوپ میں اور اسے سٹور کر لینا ہے جب یہ خوشک ہو جائیں گی اسے کیوے وغیرہ کے لیے ہم لوگوں نے دھنیا پودینہ اور ہری مرش ڈال کے چٹنی بنائی ہے اور اس کو اس طرح کیوبز میں ڈال لیا ہے یہ فریزر میں جائیں گے جب یہ فریز ہو جائیں گے انہیں ہم زپلوک میں ڈال لیں گے اور یہ چٹنی کے لیے رائتے کے لیے بس دہی نکال لیں ایک کیوب ڈال لیں آپ کا منٹ میں جو ہے نا رائتہ ریڈی ہو جائے گا یہ والا جو دھنیا اسے ہم نے سٹور کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک یہ جو ہے نا بوٹل کٹنگ ہو کے آئی پڑی ہے اس میں جو ہے کچھ پودینہ جو ہے ہوم گرون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح گھر میں آپ پودینہ اگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ پودینہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا ہی فریش پڑا آگا ٹھیک ہے جی یہ الومینیم فائل میں ہم لوگوں نے لپیٹ کے پودینہ یہ پودینہ ابھی ہم لوگوں نے فریش سٹور کیا ہے لیکن آج سے پانچ چھ دن پہلے رمضان پریپریشن میں ہم لوگوں نے یہ والا پودینہ اسی طرح الومینیم فائل میں سٹور کیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کتنا فریش نکل ہے اب اس کو نکال کے ہم لوگ فریزر میں سٹور کریں گے اور آگیا تو ہم لوگوں نے الومینیم فائل میں اس کو ریپ کر کے رکھنا ہے اور یہ دھنیا اور پدینہ مزید بناوا ہے چکنی کے لئے ٹھیک ہے جی چلیں جی ابھی مزید جو جو چیزیں سٹور جس طرح ہوں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی یہاں پہ پدینے کا ایک اور استعمال دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے نا آپ نے یہ ڈنڈی کے ساتھ بلکل سب پتے لگے میں ٹھیک ہے جی پلاسٹکی ایک بوٹل لی ہے مینے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالیا پانی اور ان سب کو نا ڈپ کر کے اس کے اندر رکھ دے یہ سات دن آپ نے باہر کھلی ہوا میں رکھ دے نا ٹھیک ہے سات دن کے بعد یہ گملے میں شفٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہوم گرون پدینہ آپ ہمارا ایک ہفتے کے بعد جو گملے میں شفٹ ہوگا پھر کچھ دنوں میں یہ گروہ کرے گا آپ کو دکھائیں گے ابھی فی الحال بوٹل میں پانی ڈال کے اس کو ڈپ کر کے رکھا ہے یہ جا رہا ہے باہر گملے کے پاس لیکن ابھی اس بوٹل میں رہے گا سات دن پھر سات دن کے بعد ہم اسے گملے میں شفٹ کریں گے اور یہ کیسے کیسے بنے گا وہ خیر آپ کو ویڈیوز میں دکھاتے رہیں گے یہاں جی آپ کو پدینہ آپ کو سٹور کرنے کا طریقہ بتا دیا اور ابھی ہم لوگ نہ دھنیا سٹور کرنے لگے ہیں پدینہ ایلومیلیم فائل میں ٹھیک رہتا ہے صحیح دھنیا ہم لوگوں نے پلاسٹک کا باول لیا ہے اس کے اندر لگا لیا ہے یہ سارا پیپر یہ ٹیشوز ہیں بسیکلی آپ لوگ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں ٹیشوز بھی لگا سکتے ہیں اور دھنیا آپ نے دھونا نہیں ہے ایز ایس جیسے ڈرائی ہے دھنیا اس طرح کو آپ نے رکھنا اس کے اندر دھنیا زیادہ اس لئے ہم اس کی ڈبل لیئرنگ کریں گے دوبارہ پیپر ٹیشو پیپر رکھیں اور یہ بلکل سب کچھ ڈرائی ہونا چاہیے پانی نہیں اس میں ہونا چاہیے اب اس میں دھنیا رکھیں گے اور اسے کور کر دیں گے اور یہ آلموسٹ پندرہ سے بیس دن دو سے تین ہفتے نکال جاتا ہے یہ بلکل فریش رہتا ہے فریج میں بھی چلیں جی سارا دھنیا ہو گیا سٹور اب اسے اوپر سے ہم لوگ پھر کور کریں گے ٹیشو کے ساتھ اور یہ آپ دو سے تین ہفتے کے لئے فریج میں سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں آپ اسے نکال لیں ارام سے بنائیں اور اپنے سالن میں چٹمی بنا لیں جس میں چیز میں آپ نے یوز کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کا دھنیا دو سے تین ہفتے کے لئے فریج میں سٹور ہو جائے گا پدینہ فریزر میں بھی ہو سکتا ہے دھنیا نہیں ہو سکتا چلیں جی بس اسے آپ کور کریں گے اور ہم فریج میں رکھیں گے اچھا جی اب دیکھیں جو پدینے کے پتے تھے سارے ہم لوگوں نے فریزر میں سٹور کرنا ہے تاکہ دو تین ہفتے یہ ٹھیک ہے اس طرح سے لے لیا ہے پیپر یہ موٹا ٹیشو سے تھوڑا سا موٹا ہے ابھی ہم لوگوں نے پدینے کو اچھے طریقے سے ڈرائے کرنا ہے سارا پانی یہ سوک کرے گا کیونکہ یہ ٹیشو کی طرح جب پدینہ ڈرائے ہو جائے گا اس میں بلکل پانی نہیں ہوگا پھر ہم لوگوں نے اسے فریزر میں سٹور کرنا ہے ابھی اچھے طریقے سے اس کا پانی ڈرائے کرتے ہیں یہاں جی سارا پدینہ اچھی طرح سے خوشک ہو گیا اب ہم ان کے زیپلوکس بنائیں گے اچھا جی بلکل خوشک جو پدینہ تھا نا ہم لوگوں نے اس کا زیپلوک بنایا اور آپ دیکھیں کہ پتے پتے رکھنے ہیں آپ نے ڈنڈیوں سے علاق کر کے اس کی کٹنگ نہیں کرنی ایسے ہی پتے پتے رکھ رہے ہیں جب چاہیے نکالا اسے کاٹ لے اس کا زیپلوک بنا کے اسے کریں گے ہم فریز آئی ہوپ آپ کو آج دھنیا پدینہ سٹور کرنے کے اور اس سے کیا کیا چیزیں بان سکتی ہیں اگر آپ کے گھر میں ہمارے گھر کی طرح زیادہ آ جائے تو تو ہائی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ سے ملیں گے ہم کل انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ